نحمدہ و نسلی علی رسولہ القریب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ دول کا ہوست فیاض الدین انکل ایک بار پھر سٹار گوٹ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے اور اس ویڈیو میں آج ایک خاص لمحہ فکریہ کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ عمر بالمعروف وہ نہیں انکل کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی نیکی کا کام کرنا اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا اور خود بھی برائی سے بچنے اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرنا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کیا ارشاد ہے اور یہ دنیا مارد وجود میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے اور یہ کس لئے اسمان و زمینے کو بنایا گیا اور پیغامبر رکھر سلسل کو شروع کیا گیا اور محمد مصاصم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا تو آخر کیوں تو اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر غور و فکر کریں گے تو شروع کرتے ہیں جی دروشی پڑھ کے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد مبارک و سلم دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی اللہ وحدہ لا شریع کی ذات و صفات کی معرفت ہے اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک بنینوں انسان کو برائیوں اور گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے اسی مقصد کے لئے ہزاروں رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے اور آخر میں اس مقصد کی تکمیل کے لئے سید الانبیاء والموسلین کو مغوص کیا گیا اور اس آیت کو اب چونکہ مقصد کی تکمیل ہو چکی تھی ہر بھلائی اور برائی کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تھا ایک مکمل نظام عمل دیا جا چکا تھا اس لئے رسالت و نبوت کی سلسلہ کو ختم کر دیا گیا اور جو قوم پہلے نبی اور رسول سے لیا جاتا تھا وہ قیامت تک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کر دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ کی ایک آیت میں فرماتے ہیں اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تم افضل امت ہو تم کو لوگوں کے نفع کے لئے بھیجا گیا ہے تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پہلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو آگے سورہ آل امران کی رکو رکو نمر گیارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم کچھ یوں ہے اور چاہیے کہ تم میں ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں پہلی آیت میں خیر امم ہونے کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ تم بھلائی کو پہلاتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو یعنی رکتے ہو دوسری آیت میں حسر کے ساتھ فرما دیا کہ فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں اس پر بس نہیں بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کام کو انجام نہ دینا لانت اور پھٹکار کا موجب ہے اللہ اکبر تو سورہ معیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لعناللذین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داود وعیسی وعیس ابن مریم ذالک بما عسو وکانو یعتدون کانو لا یتناہون عم منکر عم منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لانت کی گئی تھی داود علیہ السلام اور عیسی بن مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ لانت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے جو بورا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے واقعی ان کا یہ فعل بے شک بورا تھا اس آخری آیت کی مزید وضاحت احادیث زل سے بھی ہوتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ اللہ سے ڈر پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں جب حق عز و جل نے ان کا یہ برطاوت دیکھا یعنی جب اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کا یہ برطاوت دیکھا تو بعض کے قلوب کو یعنی بعض کے دلوں کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا اور ان کے نبی دعوت اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لانت کی اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو اور چاہیے کہ بے وقوف نادان کا ہاتھ پکڑو اس کو حق بات پر مجبور کرو ورنہ حق تعالی جل شانہو تمہارے قلوب کو بھی خلط ملت کر دیں گے اور پھر تم پر بھی لانت ہوگی جیسے کہ پہلی امتوں پر لانت ہوئی اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے آگے فرماتے ہیں حضرت جریر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کا کوئی شخص گناہ کرتا ہے کوئی شخص کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے یعنی حضرت جریر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے ان طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کو نہیں رکھتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تالا شانہو اپنا آزاب بھیج دیتے ہیں یعنی دنیا ہی میں ان کو ترہ ترہ کے مسائب میں مبتلا کر دیتا ہے تو دنیا ہی میں ان کو ترہ ترہ کی مشکلات مسائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو بہت ہی افسوس کی بات ہے اور یہاں پہ تو دو ٹھکی بات ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اچھی باتوں کا حکم اور برے کاموں سے روکنے کا عمل شروع نہ کیا اور یہی اسی طرح ہم لوگ دیکھتے رہے جیسے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے بیچ ہماری ماں بہنیں چھوٹے بڑے یعنی کے اخلاقی سے پیش آتے ہیں بہترامی سے پیش آتے ہیں اپنے ماں باق پر احترام نہیں کرتے اپنے بہن بھائیوں کے احترام نہیں کرتے اپنے معاشرے کے دیگر بزرگوں کے احترام نہیں کرتے اپنے معاشرے کے دیگر بڑوں کا بہنوں کے احترام نہیں کرتے ان میں اخلاق نہیں گالی گلوچ اختیار کرتے ہیں اور برائیاں کرتے ہیں زناکاری بدکاری کرتے ہیں چورہ دغبازی کرتے ہیں جوئے کھیلتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ہزاروں برائیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں اگر ہم لوگوں نے اس سے منع کرنا نہ سیکھا اور نہ کیا تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے آپ لوگوں نے سنا کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم و فکر ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دلوں کو بھی ایک دوکر ساتھ خلط ملت نہ کر دے کہ اگر ہم کسی لوگوں کسی بندے میں غلطی دیکھیں اور اس کو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں یہ غلطی ہے اور یہ گناہگار ہے یہ خطاکار ہے یا یہ غلطی والا کام کرتا ہے زناکار ہے چوری کرتا ہے غیبت کرتا ہے حسد کرتا ہے یا برے عمال اور بھی کرتا ہے اس کے باوجود بھی ہماری اس کے ساتھ اسی طریقے سے اٹھک بیٹک ہے تو پھر تو ہم بھی اسی کے ساتھ ہی سلاکار ہوئے اور سہولتکار ہوئے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس سے باز آنا ہماری زندگی کا مقصد ہے تو اس لئے موچے قبل قبل باز آجیں اور دین پر قائم رہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو مطابق زندگی گزار کے آگے بڑھیں اور عمر بالمعروف ونہی علی المنکر کو اپنی زندگی کا شیوہ بنائیں اور ان لوگوں سے تعلق چھوڑ دیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو توڑتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو توڑتے ہیں تب ان سے تعلق بنائیں جو اللہ کے فرموہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہو جائیں تو ان سے روابط میں رہیں تو خوشنے آباد ہیں اپنی دعا میں ضروری عذر کھی گا اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ